کیا آپ کو معلوم ہے get wise to کا استعمال کب کرتے ہیں یعنی spoken English میں آپ کو کب بولنا چاہیے get wise to اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے get wise to کا مطلب ہوتا ہے become fully aware of something or someone یعنی کسی انسان سے یا کسی چیز سے بڑے اچھی طریقے سے واقف ہونا یا جانکار ہونا یعنی کئی بار آپ کو اپنے لائف میں اس طرح کے sentences بولنا پڑتا ہے جہاں آپ کہتے ہیں میں اس چیز سے بہت زیادہ واقف ہوں یا مجھے اس چیز کے بارے میں بہت اچھی جانکاری ہے تو یہی پر آپ کہتے ہیں get wise to کیسے آئیے کچھ examples دیکھیں تاکہ آپ اس بات کو بہت شاندار طریقے سے سمجھ سکیں مال لیجی اگر آپ کو کہنا ہو میں پچھلے کچھ سالوں سے ایک teacher رہا ہوں اور مجھے بچوں کے بارے میں بہت اچھی جانکاری ہے جو exam میں نقل کرنے کی کوسز کرتے ہیں تو ایک sentence کے لئے آپ کہیں گے یعنی میں کچھ سالوں سے ایک teacher رہا ہوں اور میں ان بدیارتیوں سے واقف ہوں یعنی ان کے بارے میں مجھے بہت اچھی جانکاری ہے یا معلومات ہے جو امتحان میں نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فرنڈز میں نے اپنی sentence میں بولا یعنی میں ان بدیارتیوں سے بہت زیادہ واقف ہوں ان کے بارے میں کافی معلومات ہے یا کافی جانکاری ہے جو exam میں نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مال لیجی اگر آپ کو کہنا ہو مجھے تمہارے پلان کے بارے میں اچھی جانکاری ہے یا اچھی معلومات ہے اس لئے میں اسے جوائن کرنا چاہتا ہوں یعنی میں اسے جڑنا چاہتا ہوں تو ایک sentence کے لئے آپ کہیں گے I get wise to your plan یعنی میں تمہارے پلان سے اچھی طرح واقف ہوں مجھے اس کے بارے میں اچھی جانکاری ہے so I want to join it اس لئے میں اسے جوڑنا چاہتا ہوں مال لیجی اگر آپ کو کہنا ہو جیادہ تر پولیس والے کرمنلز کے کارنامے سے پرچت ہوتے ہیں یا کرمنلز کے کارنامے سے واقف ہوتے ہیں یعنی جیادہ تر پولیس والے ایک کرمنل کے کارنامے سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں انہیں اچھی جانکاری ہوتی ہے تو یہ سینٹینس کے لئے آپ کہیں گے most of police get wise to criminals doings یعنی جیادہ تر پولیس والے کرمنلز کے کارنامے سے واقف ہوتے ہیں یعنی ان کو اس کے بارے میں اچھی جانکاری ہوتی ہے doings کا مطلب ہوتا ہے کارنامہ تو فرنس امید کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے شاندار طریقے سے سیکھا کہ get wise to کیا ہے